پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان تین ٹی ٹوئنٹی میچز کی سیریز دوسرے میچ میں محزبان ٹیم نے مہمان ٹیم کو ہرا کر سیریز جیت لی کپتان بابر آزم اور محمد عفیز نے شاندار نصف سنچنیاں بنائیں سیریز میں قومی ٹیم نے دو صفر سے برطری حاصل کر لی بنگلہ دیش نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کو ترجیح دی اور میزبان ٹیم کو 137 رنس کا حدف دیا حدف کے تاقب میں پاکستان کی طرف سے ایننگز کا آغاز مایوس کن تھا بابر آزم اور احسان علی نے ایننگز کا آغاز کیا تو نوجوان بیٹسمن احسان علی سات گیندے کھیلنے کے بعد صفر پر شفی الاسلام کی گیند پر حریف کپتان محمود اللہ کو کیچ دے بیٹھے بابر آزم اور محمد حفیظ نے دوسری وکٹ کی شراکت میں اچھی ننگز کھیلی حفیظ نے 49 گیندوں پر 50 بنائی جبکہ کپتان نے 35 گیندوں پر اپنی نصف سنچری مکمل کی قومی ٹیم نے حدف سترویں اوور میں حاصل کر لیا کپتان بابر آزم نے 64 جبکہ محمد حفیظ نے سر سر رنس بنائے مہمان بولر صرف ایک وکٹ ہی حاصل کر سکے میچ کی خاص بات یہ بھی تھی کہ صدر مملکت ڈاکٹر آر فلوی نے قدافی سٹیڈیم پہنچ کر میچ دیکھا چیئرمن بنگلہ دیش کرکٹ نظم الحسن اور چیئرمن پی سی بی احسان مانی بھی ان کے ہمراہ موجود تھے